بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سبھی گھر ساری کامیابیان تا فرمائے جتنے بھی سٹوڈنٹس اسوسیٹ ڈگری کر رہے ہیں اے ڈی اے ڈی ایس اے ڈی سی آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے بڑی اہم ویڈیو ہے یہ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سرو کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ڈگری کی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ اس کی کیا ویلیو ہے اور اگر آپ اس ڈگری کو مکمل کر لیتے ہیں تو کیا آگے آپ کو کوئی جوبز جو ہیں وہ مل سکتی ہیں یا آگے آپ کس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں مزید اپنی سٹڈی کو کنٹینو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور ایچ ای سی کی طرف سے کیا یہ ڈگری ویریفائیڈ ہوگی یا نہیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈگری ہے نا یہ بی اے بی ای سی کے متبادل نگالی گئی تھی یعنی بی اے بی ای سی کا صرف نام چینج کر دیا تھا باقی اس کے سبجیکٹس اس کا سلیب برس اس کے پاسنگ مارکس پولیسی ہر چیز جو ہے وہی تھی تو اس لیے بی اے بی اے سی کی جگہ پہ اے ڈی اے اے ڈی ایس اور بی کوم کی جگہ پہ اے ڈی سی کی ڈگری جو ہے وہ متعارف کروائی گئی تھی اور اسی کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں اور آگے بھی کنٹینیو رہے گی تو سب سے پہلے ہم اے ڈی ای سی کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو اے ڈی ای سی مکمل طور پر ویری فائیڈ کر سکتی ہے آپ لوگوں کی ڈگری کو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ کو ڈگرییاں ملیں گی اور اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ ویلی ہوگی آگے اگر آپ لوگ اس میں ایڈمیشن جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آگے ہم کن چیزوں میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ سمجھ لیں کہ بی اے بی ای سی بی کوم جب آپ ڈگری کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ آگے کس چیز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ بی ایس فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ لوگ آگے جو ہیں وہ دیکھیں ایم میں ایم میں سی تو بند کر دیا گیا ہے اگر آپ لوگ آگے بی ایس فیف سمیسٹر میں ایڈمیشنل لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کو ریگولر بیس پہ پڑھنا پڑھے گا سمیسٹر بیس پہ پڑھنا پڑھے گا اس کے بعد اگر آپ لوگ بی کوم یعنی ایڈی سی کر رہے ہیں ایسوسیٹ ڈگری ان کومرس تو آگے آپ لوگ ایم بی اے کر سکتے ہیں یا آپ لوگ آگے جو ہے وہ کوئی بھی ماسٹر کی ڈگری ریگولر بیس پہ کر سکتے ہیں یا کچھ یونیورسٹیاں اور کچھ کولیجز جو ہیں وہ آگے آپ لوگوں کے لیے کورسز بھی رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ ریگولر بیس پہ لے سکتے ہیں باقی آپ لوگ کو بتاتا تھا تلوں کے جوب کے حوالے سے جوب جب آپ لوگ کرنا چاہیں گے تو جو جو جوب جو ہیں وہ بی اے بی ایسی بی کوم کے بعد ملتی تھی وہی ایڈی ایڈی ایس ایڈی سی کے بعد مل سکیں گی یعنی فور ایسی بی کوم والے جو سٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو ایسا اکاؤنٹ جو ہے وہ بینک میں جوب کر سکتے تھے یا کسی کمپنی میں جوب کر سکتے تھے انوینٹری آفیسر کے حوالے سے یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ جوب کر سکتے ہیں تو اسی طرح اے ڈی سی ایس 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 ایڈی دگری ان کومرس اگر آپ ایس 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 ایڈی دگری ان کومرس میں دگری لے لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ آگے اسی طرح سے بینکس وغیرہ میں کسی کمپنیز میں اکاؤنٹ کی جوب کر سکتے ہیں پریجوری ڈیپارٹمنٹ میں جوب کر سکتے ہیں یا آپ لوگ جو ہے وہ اکاؤنٹ وغیرہ میں جوب جو ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو باقی آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو ڈگری نہیں ملے گی بلکل آپ لوگوں کو ڈگری ملے گی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کی آگے جوب جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے ملیں گی اور اس کی بلکل بہت ہی ویلیو ہے آپ سمجھ لیں کہ جب آپ اسوسیٹ ڈگری کو کر لیں گے تو اس میں آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں نے گریجویشن کمپلیٹ کر لی ہے تو آگے پھر آپ ماسٹر میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اگر کوئی اور بات جانا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھیں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیے جائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لئے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے آپ تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ